اللہو 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 پرودگار عالم نے اشارت فرمایا کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ احسیب الناسو ایترکو ایکولو آمننا کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے اس سے ان کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے یعنی وہ گویا نجاتیافتہ ہو جائیں گے یہی ان کی ذمہ داری ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور اگر کوئی سوال کرے کہ اگر پرودگار عالم اتنا کہنے پر تو نہیں چھوڑے گا تو پھر ہم سے اس کے بعد کیا مطالبہ ہے فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ استفعہ میں انکاری ہے جب میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پر کہ آج مجلس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آج مجلس نہیں ہے سوال پوچھ رہا ہوں اور سوال کے ساتھ ساتھ اسی سوال میں ایک جواب بھی موجود ہے کہ آج مجلس ہے تو پھر آپ حاضر کیوں نہیں ہوئے تو اسی اعتبار سے خدا سوال کر رہا ہے کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اس سوال میں ہی خدا کے جانب سے جواب ہے کہ تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا اور جو نہیں چھوڑا جائے گا اس کا اگلا حصہ کیا ہے کہ پھر ہوگا کیا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ یعنی تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا تو امتحان تو زازمی اور قطعن لیا جائے گا اور پھر پرودگار عالم نے نہ فقط یہ بتایا کہ امتحان تم پہلے ہی نہیں ہو لہٰذا اس اعتبار سے گھبرانا نہیں ہے اس امتحان کو زمانہ اول سے لے کر آدم سے لے کر آج تک ہر امت نے اور ہر نبی کے ماننے والے نے دیا ہے لہٰذا ایک فرق ضرور ہے کہ امتحان تو ہر ایک کا ہوا حضرت موسیٰ کی قوم کا بھی ہوا حضرت عیسیٰ کی قوم کا بھی ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ہوا کل آپ نے تذکرہ سنا حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی امتحان ہوا امتحان تو ہر ایک کا ہوا لیکن عجیزدان محترم فرق ہوتا ہے آپ بھی اپنی دنیا کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اسکول کی بات کی جائے بچے میں تو کنڈر گارڈن اور فرض کرے کہ پرائمری کے لیول کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا امتحان الگ انداز کا ہے مگر جب بچہ سیکنڈری کے دور میں جاتا ہے تو امتحان اور زیادہ سخت ہو جایا کرتا ہے اس لئے کہ اب بچہ اس مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جس میں اسے اور ذمہ دار ہونا چاہیے اور سنجیدہ ہو جانا چاہیے اور پھر اس کے بعد اگر اور اے لیولز کا ہے تو امتحان کچھ اور ہوگا آگے بڑھے گا پروفیشنل لائف کے اندر آئے گا تو امتحان کچھ اور انداز کا ہوگا تو امتحانات میں فرق آتا جاتا ہے اور جتنا مرحلہ امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے اہم ہوا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ امتحان بھی سخت جانچ کے ساتھ اور بہترین پیرمیٹرز کے ساتھ لیا جاتا ہے بس اسی طرح دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اگر جا کر کوئی سائیکل خرید کے لے کر آتے تو سائیکل بنانے والی کمپنی اگر کوئی سائیکل بنا لیتی ہے اور اسے مارکٹ میں اسے بیجنا ہوتا ہے تو سائیکل کی لیول کی پروڈیکٹ کا ٹیسٹنگ سائیکل کی لیول کی پروڈیکٹ کی ہوتی ہے لیکن اگر جہاز بناو تو جہاز کا پھر ٹیسٹنگ سائیکل کی طرح نہیں ہوگی معلوم ہے کہ جہاز سائیکل پر چڑھنے والا جائے گا تو کتنی زور سے کسی کو ہٹ کرے گا بیٹھنے والا فرد بھی ایک اکیلہ ہوگا مگر جہاز آسمان پر فضا میں ہوگا بیٹھنے والے تین سو سالے تین سو افراد ہوں گے اور اگر وہ خدا نہ خاصتہ خراب ہو گیا تو ابھی زمین پر بچ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا تو اتنا ہی جتنا مرحلہ سنسیڈیو ہوتا ہے امتحان بھی ایسا ہی ہوا کرتا ہے تو بس آپ دیکھئے کہ ہر دور کا امتحان اپنی جگہ پر تھا لیکن آخری دور کے مومن کا انتحان الگ انداز کا ہوگا اور آخری دور کے مومن کا انتحان انتہائی سخت ہوگا لہٰذا امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام انشاد فرماتے میں نظر آتے کہ تمہیں چھانا جائے گا تمہارا امتحان ہوگا تمہیں چھانا جائے گا ترغبلنہ اور تمہیں مزید زیادہ چھانا جائے گا اتنا چھان لیا جائے گا کہ جس کے بعد گویا تیسری دفعہ چھاننے کے بعد اب کسی طرح کی کوئی خرابی تمہارے درمیان نہیں رہ گئی ہر مرحلے کے اندر کچھ لوگ چھڑ جائیں گے ہر مرحلے کے اندر کچھ لوگ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے اور جب زمانے کے امام کے پاس ایک خالص قسم کی فوج پہنچے گی تو اتنا امتحان دے کر پہنچے گی کہ جسے واقع خالص ہونا چاہیے وہی بچا وہ نظر آئے گا پس روایتوں کے اعتبار سے چوتھے امام کی ایک روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب تم سرما لگاتے ہو یا مثال کے طور کے اوپر جو آنکھوں کے اعتبار سے انسان اپنے آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے کے لئے لگاتا ہے کہ سرما لگاتے وقت لگانے والے کو تکلیف بھی ہوتی ہے اسے احساس بھی ہوتا ہے مگر جب وہ آگ سے نکل جاتا ہے تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ایمان آخری دور میں ایسے نکل جائے گا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی صبح ایمان کے ساتھ گھر سے نکلو گے جب شام کو گھر پلٹو گے تو ایمان تمہارے ہاتھ سے جا چکا ہوگا درود پڑھیں محمد والے محمد پر اور پھر اس کے بعد ایک اور روایت ملتی ہے وہ بھی چوتھے امام کی یہ فرماتے ہیں کہ آخری دور میں اپنے ایمان کو بچانا آسان ہوگا اس سے کہ کوئلے پہ ہاتھ پہ رکھ کے انسان اس انگارے کو ہاتھ پہ رکھ کے نکلتا وہ نظر آئے یعنی انگارے کو ہاتھ پہ رکھنے کا کام آسان ہوگا مگر اپنے ایمان کو بچانا ایک مشکل و زحمت کا کام ہوگا ایسے مشکل وقت میں اپنے ایمان کے بچانے والے کے لیے ختمی مرتبت احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان موجود تھے اور ایک مرتبہ کہنے لگے کہ کہاں ہے کہاں ہیں میرے بھائی اصحاب جو سامنے بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول سے ہم آپ کے بھائی ہیں کہا کہ نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو مجھے اپنے بھائی سے ملاقات کا شوق ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں ہم بدر میں آپ کے ساتھ رہے ہم اہد میں آپ کے ساتھ رہے ہم خندق میں آپ کے ساتھ رہے ہم خیبر میں آپ کے ساتھ رہے فرمایا کہ تم میرے اصحابی صحابی تو ہو مگر میرے بھائی نہیں ہو میرے بھائی آخری دور میں میرے بیٹے کے انتظار کرنے والے وہ مؤمنین ہوں گے جنہوں نے نہ خدا کو دیکھا نہ مجھے دیکھا نہ میرے بیٹے کو دیکھا اس کے باوجود مجھ پر اتنے ثابت قدم ہوں گے کہ ہر طرح کی مشکلیں آ جائے گی مگر وہ اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں گے دروت پڑھے محمد وعالی محمد پر